مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے عمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بدنظری ہے انٹرنیٹ پر کوئی فہوز چیز دیکھ رہے ہو زنا کر رہے ہو کچھ حرام کھا رہے ہو تھوڑی دیر کا گناہ ہے لذت تھوڑی دیر کی ہے مزہ تھوڑی دیر کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں ایک بار کریں گے دو بار کریں گے ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی گند میں مو مارنے کی لیکن وہ لذت نہیں رہتی اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے بڑھاپا آتا ہے تو تھرک باقی رہ جاتی ہے زنا کرنے کی طاقت ختم مچھلتا رہتا ہے ہر وقت سسکیاں لیتا رہتا ہے ایک ٹینشن ساری زندگی کی لیکن طاقت کیا ہو گئی خوب سمجھ لیں جو جوانی میں زنا کرتا ہے خوب سمجھ لیں بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم بول لیں نا نہیں ہوتا اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوڑی جائے گا نا 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 یہ بہت بڑی بھول ہے زنا کا شوق بڑھاپے میں اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا اب خود سوچو ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی کس قدر ٹینشن ہے کس قدر عذاب ہے یہ جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو خوب سمجھ لو بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدر گزرتا ہے بہت خطرناک اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے جو چاہتیں بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے جیسے سے بڑھا ہوتا ہے عمر بڑھتی ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہے کیا مطلب طاقت پکڑتی ہیں دو چیزیں جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے دو چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں ایک لمبی لمبی امیدیں دوسرا حرص لالچ مال کی حوص یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا دو چیزیں دو برائیاں جوان ہوتی ہیں جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان دو چیزوں کو ختم کر دیا برائیوں کو تو پھر بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان نہیں ہوتی جب ہیں ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی نا 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 بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بہت مشکل ہوگی ہے سمجھانا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات لوگ کیا کرتے ہیں جوانی میں پلین بنا رہے ہوتے ہیں موت کی تیاری نہیں کرتے نا یہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ پیسوں کی ہرس لالچ یہاں سے گسیٹ ہو میرا بہریہ ٹاؤن میں اس کے دو پلوٹ میرے تین ہونے چاہیے یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے اس کی دو شادیاں میری تین ہونی چاہیے اس کی تین تو میری چار ہونی چاہیے یہ نہیں ہوتا شوق یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں جو شوق ہونا چاہیے اس کی کسرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا یہ والا نہیں پیدا ہو رہا بس پلوٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں کہنے نہیں ایک اور گھر بنالو ایک اور گاڑی خرید لوں چلو آپ کی ٹینشن ہے آپ جو مرزی کریں وہ پھر میرا بیان کروک چینج ہو جاتا ہے تو دو برائیاں جوان آدمی کیا کرتا ہے بحریہ ٹاؤن میں دو پلوٹ ہونے چاہیے اس کے پاس اس کی ایک کروڑ روپے کماتا ہے تو میں دو کروڑ روپے کماؤں اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ اب ہے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا قبر جب تو پلوٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا قبرستان بھی تو جا کے دیکھ تھوڑے دنوں میں وہاں آ جائے گا تو شیطان اسے کیا کہتا ہے بھئی تھوڑے دنوں میں کون آرہا ہے ابھی تو میں تیس سال کا ہوں ابھی تو میں پہتیس سال کا ہوں ابھی تو میں پچیس سال کا ہوں ابھی تو بڑا ٹائم ہے ابھی تو میں اببہ بنوں گا پھر دادا بنوں گا نانا بنوں گا پھر بچے بڑے ہوں گے بہت ٹائم ہے تو وہ دنیا کی یہ حوص جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی بال سفید ہوں گے کمر جھک جائے گی کٹنی کا پرابلم ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے پھر یہ بزنس میں کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے پھر بہریہ ٹاؤن گیا تیل لینے پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ دماغ سے نکال دو جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا یہ لالچ اور طول العمل لمبی امیدیں لمبی امیدیں کے کیا مطلب میں ابھی نہیں مروں گا یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوں گی یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی کمال ہے نبوت کے علوم پر ہم نے اپنی زندگی میں جو بڑھے ہیں نا جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی بلکل سو فیصد اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے بلکل سو فیصد میں نے اپنی زندگی میں ہم نے دونوں طرح کے بڑھے دیکھے ہیں سخی بھی اور کنجوس بھی اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں یہ تین چیزیں ہیں تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا ہے یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں میری ایک اہلِ حدیث عالم سے بحث ہوئی وہ عصالِ ثواب کے منکر نا کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے میں نے کہا دلیل کیا ہے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے تین چیزوں کا ثواب ملتا ہے صدقہِ جاریہ جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے اور علموی ینتفعو بھی وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں تین ہیں چوتھی کوئی نہیں ہے بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے یہ تین کا عدد یہ چار کا عدد تو اس پر امت کا اجمع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ یہ تین تو ہیں جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کیا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے صدقہ تو ایک نیکی ہے اس حدیث سے صاف فتح چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے اپنے کسی مرہوم کے لیے بھی کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے آپ صدقے کے لفظ کو پگڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے تو صدقے میں کون سے ایسی خاص بات ہے اصل میں تو حدیث میں اصول اور ذابطہ بیان کر دیا جزیات کے زمن میں قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لوہ بیان کیا جاتا ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کو اوف نہ کرو تو یہ ایک جزیہ ہے لیکن اس کے زمن میں ایک لوہ بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اوف کہنا بھی کیا ہے تکلیف ہے تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے اوف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایسال سواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل کیونکہ پھر لوگ شوٹ کلیف بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں اعتراض ہی ہوتا ہے کہ صحابہ اکنام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے سواب پہنچایا ہو سمجھتے ہیں نہیں آری سمجھتے ہیں ہمارے اعلیدیس حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایسال سواب کیوں نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ایسال سواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے مرہوم کو پہنچے یہ نیت ہے امرِ باطن ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا جیسے ایک صحیح حدیث تو آگئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں نیت کیا ہے والدہِ مرہوم یا والدِ مرہوم کے لئے کنواں بنا رہا ہوں اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرہوم کے لئے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرہوم کے لئے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا وہ نقل ہوتا اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ یہ سالِ ثواب ناجائز ہے بیدت ہے نہیں آئی بات میرا خیال اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرہوم کے لئے ٹھیک ہے لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا بیدعات کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں سمجھ میں آرہی یہ بات کہ آپ اگر چھپکے یعنی قرآن خانی میت کے عیسالِ ثواب کے لئے ہم اس عمل کو بیدت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی مبلک کو بلایا کہ آجاؤ ہمارے ہیں قرآن خانی ہو رہی ہے تمبو لگا ہوئے بھی آجاؤ اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو اخپل طریقے سے میت کے لئے کوئی بھی صورت پڑھ لو کوئی بھی نیکی کر لو بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو جس جو حدیث میں منصوص ہے جس کا حدیث میں سراحتاً ذکر ہے سب سے افضل تو یہی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کونہ بنانا چاہتا ہوں اب آپ کہیں کہ کونہ بنانا تو جائز ہے مسجد بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے تو بھائی کونہ بھی ایک نیکی ہے مسجد بھی ایک نیکی ہے تو جیسے کونہ بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے مسجد بنانا بھی جائز ہے سرائخ بنانا بھی جائز ہے سبیل بنانا بھی جائز ہے تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے جائز ہے تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا اب ہم اس کی طرف آتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں تو اس سے مراد صرف دو برائیاں نہیں ہیں یہ دو تو مثال بیان کی گئی ہے مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے اوہ بھائی خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے طاقت نہیں ہوگی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں تو وہ دو برائیاں اسے مراد صرف دو نہیں ہیں بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو دل نہیں لگاتے بڑھاپے میں بلکل لفٹ کرانا چھوڑ دے ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں سخی بھی اور کنجوس بھی جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتے ہیں اگر وہ جاگیروں سے دل لگانا بلکل چھوڑ دیتے ہیں بلکل چھوڑ دیتے ہیں اور جو کنجوس ہوتے ہیں جوانی میں بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا نوٹ نظر نہیں آرہے ہوتے ہیں ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کی یہ میں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظر نہیں آرہا نوٹ دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا یوں یوں کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے ہے اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے پیٹ میں آنٹ نہیں ہے کھانے کے لیے چبانے کے لیے دانت نہیں کھانے کے لیے آنٹ نہیں تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا شگر کے آپ مریض ہیں مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں اللہ اللہ کرو مسلحے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی کے لیے سے اللہ زندگی دے سارے بڑھوں کو لیکن اب تو یہ سوچونی چاہیے نا نئی جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں اتنے لالچ اتنی حوص دل اور ایسا پروپرٹی میں دل لگائیں گے ادھر پلوٹ ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس اغیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے پچاسی سال تو ان کی عمر ہو گئی اور دس قسم کی بیماریاں کہنے لگے رو رہے تھے میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں رسک کی تنگی ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں میرا دل مجھے ترس آیا میں ان کا مزاک نہیں اڑا رہا مجھے ترس آیا میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رسک کی تنگی ہے آپ کی زندگی گزر چکی ہے آپ نے ویسے ہی دو پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہے بھئی دو پہر دونے والے کھچڑی کے کھانے زندگی گزر گئی ہے اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے جو بیٹا جس کا کاروبار دوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی جس نے آگے زندگی گزارنی ہے اببہ کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں ہمارے نانا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے نانا نانی دونوں میرے نانا کی بھی نانوے سال ماشاءاللہ عمر تھی نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے قبر کی آخرت کی گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں مجھے پورا شیریات نہیں ہے ان کا یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے گھر اصل کیا ہے قبرستان اور سخاوت ایسی کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلائیا ادھر آ بیٹھ گھر والوں کو ٹینشن دیوی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لئے تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے لیکن سخاوت تو تھی نا تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھئی یہ گھر وال ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلوٹوں میں جائدادوں میں تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا موسیقی موسیقی